بھارت کے جانب سے مذاکرات کی پیشکش کو ٹھکرایا جا رہا ہے جبکہ پاکستان اور عمران خان کا جو ٹویٹ آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ تمام چیزیں کس طرف اشارہ کر رہی ہیں عمران خان کو لکھنا چاہیے تھا خط یا نہیں لکھنا چاہیے تھا بھارت کو دیکھئے پہلی بات یہ ہے کہ بہت سارے جوابات تو اس سوال کے آپ کے سوال کے اندر جو آپ نے اس کے ساتھ بیانیاں دیا ہے اس میں موجود ہیں لیکن میں تفصیل کے ساتھ اس کی بات کر دیتا ہوں دیکھئے ہم اگر ماضی پر نظر اٹھا کے دیکھیں دوڑا کے دیکھیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ جب بھی کبھی اندرونی طور پر بھارت انتشار کا شکار ہوتا ہے کشمیر میں مضاہمت بڑھ جاتی ہے اندرونی جو مختلف تحریکیں چل رہی ہیں انڈیپینڈنس کی وہ زور پ ایک سیٹ پیٹرن ہے پوری دنیا اب اس سے واقف ہے کوئی نئی بات نہیں ہے اب کشمیر میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ منظر نامہ اب چھپانا بھارت کے لیے مشکل اس لیے ہے کہ سوشل میڈیا اتنا سٹونگ میڈیم ہے کہ ہر آواز اور ہر منظر جو ہے وہ دنیا کی نظروں کے سامنے ہے جس طرح لاش کو سنگلوں سے باندھ کے جیپوں کے ساتھ باندھ کے سڑکوں کے اوپر دھڑایا گیا وہ منظر بھی لوگوں نے دیکھا وانی کے ساتھ جس طریقے سے کولڈ بلیڈڈ مرڈر اس کا کیا گیا وہ منظر بھی پشیدہ نہیں ہے تو ایک تو پریشانی بھارت کی یہ ہے دوسری پریشانی یہ ہے کہ وہاں پر تین ریاستوں میں الیکشن ہونے والے ہیں اور الیکشن جب بھی ہوتے ہیں بھارت کے خلاف بھارت کا یہ سیٹ پیٹرن ہے رویہ ہے یہ کہ پاکستان بیشنگ شروع ہو جائے گی بارڈر کے اوپر وائلیشن شروع ہو جائیں گی تاکہ وہاں کی پبلک کی اٹنشن جو ہے وہ صحیح مسائل سے آٹا دی جائے اب اس سے بھی اوپر ایک بات ہوئی ہے کہ مودی صاحب کے خلاف جو وہ ریفیل تیارے ہیں اس کا ایک بہت بڑا سکنڈل جس میں عربوں کی کرپشن ہے وہ بھی سامنے آ گیا ہے الیکشن یہ کرپشن کشمیر یہ مل کے جو ہے پھر اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ پاکستان بیشنگ شروع کی جائے اور یہی ہوا ہے کہ اس نفعہ انہوں نے سیاسی قیادت نے عسکری قیادت کو تھوڑا آگے کیا ہے اور جنرل بپرن راوت جو ہے جو میں سمجھتا ہوں شاید ان کا دماغی توازن جو ہے وہ اب ہل گیا ہے اس لیے جنگ کی بات کر رہ پوری جو فوجی قیادت رہی ہے ماضی میں چار پانچ آرمی چیف کے میں بتا سکتا ہوں نام آپ کو جو آرمی جو ایر چیف تھے ان کا نام بتا سکتا ہوں جو عجید ڈوول ڈیفنس منسٹر تھے ان کا نام بتا سکتا ہوں جو راجنات ان کے انٹریزر منسٹر تھے ان کے بیانات بتا سکتا ہوں وہ واضح الفاظ میں وہاں کی قیادت کو کہہ چکے ہیں کہ پنگانہ کرنا پاکستان کے ساتھ نہ جنگ لڑی جا سکتی ہے نہ جیتی جا سکتی ہے پھر اس کے بعد انہوں نے د سرگیل سٹرائکی ہے جس کا کوئی ٹریس ہی نہیں ہے کوئی ایسی سرگیل سٹرائک ایکسپٹیبل نہیں ہے دنیا کے تمام عسکری اداروں میں جس کے ریمینز نہ ہوں یعنی اس میں کیجلٹیز ہوتی ہیں اس میں آپ اس میں کومبیٹ ہوتا ہے اس کے امیجز سیٹلائٹ کے ذریعے ملتے ہیں تب ہی اسٹیبش ہوتا ہے کہ سٹرائک ہوئی ہے تو یہ الزام وہ خود اپنی پارلیمنٹ میں ثابت نہیں کر سکے جب ان کو چیلنج کیا گیا یہی حال کارگل کے حوالے سے جتنی تباہی ہندوست ہندوستان کی فوج کی ہوئی تھی وہ جس کے اوپر سولہ برگیڈیر اور دو میجر جنرل نوکریوں سے گئے تو وہ اس وقت تو چھپایا جا سکتا تھا ابنی چھپتا تو ایک تو بات سمجھتا ہی بہانہ تا دھونڈ رہا تھا جی آخری جمعہ اٹھا گیا خط لکھنے کا وہ ٹھیک تھا جی آخری جمعہ مجھے ارض کرنے نے وہ یہ ہے کہ یہ کہا جاتا تھا یہ دنیا میں یہ پرپاگرنہ کر رہا تھا ہندوستان کہ پاکستان امن نہیں چاہتا نہیں چاہتا میں سمجھت ہوں تمام تر میری ریدرویشن کے باوجود کہ عمران خان کا یہ ایکشن بالکل ان ٹائم تھا ٹھیک تھا تاکہ ہم دنیا کو کہ سکیں کہ جناب پہل امن کے لیے ہم نے کی بلکل ٹھیک تو یہ سارا کچھ اس کا شادسہ ہے ہاں میں اس کا جواب ہے عمران خان نے بھارت کو جو خط لکھا وہ درست لکھا شعب صاحب آپ کی سامنے رکھوں گی یہ سوال بھی بخاری صاحب کی بہت ساری باتوں سے آپ اتفاق کریں گے امن کی کوشش پاکستان کے جانب سے ہاتھ بڑھایا گیا پاک صاحب نے بہت اچھا ایک دام کیا امن کے لیے قدم بڑھانا بزدلی نہیں ہے یہ بہادری ہوتی ہے ہماری تعریف یہی کہتی ہے بزدلی نہیں بہادری ہے کہ ہمیں پتہ ہے کہ ہم ان سے لڑ سکتے ہیں ہمیں پتہ ہے ہم ان کا مقابلہ کر سکتے ہیں لیکن ہم پھر ان سے کہہ رہے ہیں کہ آؤ بیٹھو مزاکرات کرو ہم اپنا مسئلے حال کر لیں اگر ہم کا مسئلے حال نہیں کریں گے تو یہ خون بیتا رہے گا صحیح اور جب تک خون بیتا رہے گا امن نہیں ہو سکتا لہذا جنگ سے مسئلے حل نہیں ہوتا جنگ مسئلوں کا حال ہی نہیں ہے اس کے بعد نئے مسئلے شروع ہو جاتے ہیں آج کی جنگیں وہ جنگیں نہیں ہیں جس میں آپ تلوار نکالتے تھے ایک لشکر تیار کرتے تھے اور طاقت سے ایک دوسرے کے بیچ میں لشکر گھوچ گئے ہیں جس نے دوسرے کے زیادہ مار دی ہے وہ فاتح ہو گیا اور جس کے مر گئے وہ اس کے گھر گھر تباہ ہو گئے پر بات ہو گئے اب تو وہ جنگیں ہیں جس میں مزائل چلتے ہیں جس کے اندر توپیں چلتی ہیں راکٹ چلتے ہیں اور دور دور تک تباہی پھیلتی ہے اس کے اندر وہ محدود جنگ نہیں ہے یہ لہذا ان جنگوں کو ایوائیڈ کرنا ان سے بچنا ہی چاہیے تو اگر امران خان نے ایسا کیا تھا غلط نہیں کیا امران نے اس کا جواب بھی دے دیا جی بالکل اور اتنا یہ وہ جواب ہے جو وہ تک کو نہیں لگتے تھے کہ انہوں نے کہا کہ چھوٹے آدمی سے ایک چھوٹے ذہن کے شخص سے مجھے یہی توقع تھی کہ جب اقتدار میں آتے ہیں تو پھر وہ اسی طرح کے جواب دیتے ہیں یعنی کہ چھوٹا شخص کا آدمی جو ہے چھوٹے ذہن کا آدمی اس کو کس سے کوئی غرص نہیں سمجھ ہی نہیں ہوتی تو قدر تباہی ہو جو عمر جی ہو میرا مقصد پورا ہو جائے تو یہ وہی شخص ہے چاہے بناتا بناتا یہ بدماشی کرتا سڑکوں پر گھنڈا گردی کرتا دادا گیری کرتا اور اب کرپشن کی کیس اور یہ وہاں سے وزیرعالہ بنے وہاں سے وزیرعالہ بنے وہاں قتل کیا مسلمانوں کا جتنے زیاد کتل کر دے گئے اتنے بڑے لیٹر بن دے گئے دیکھیں کیا کمال ہے ان کا کہ وہ شخص جو کتل کے ذریعہ آگیا ہے کتل کر کے کر کر کے اور وہ وزیرعالہ بن گیا اور آج پتہ چل رہا ہے وہ تو کھربوں کی کرپچن ہے کھربوں نہیں ہے کھربوں روپے کی کرپچن ہے ملابس ہے بھارتیوں کو بھی سوچنا چاہیے ان کو بھی ایک مثال بنانی چاہیے اپنے ہاں ان کے ہاں بھی مجھے لگتا ہے کہ ایک حساب جورو کی ضرورت ہے امار آپ کے سامنے بھی یہی سوال رکھوں گی اتفاق کریں گے شب صاحب کی بات سے بھارت کے جو عزائم ہے بھارت جو جاتا ہے پاکستان کے لیے کس طرح سے میری نظر رکھتا ہے پاکستان میں کبھی خوشحالی اند نہیں دیکھنا چاہتا یہ بات تو کلیر لیکن اب بھارت کو اس طرح سے جواب نہیں دینا چاہیے تھا کچھ سوچ لینا چاہیے تھا اب ہمارے فواد چودری صاحب بھی یہی بات کر رہے ہیں کہ مذاکرات کی بات پر ابھی بھی قائم ہے اور چاہتے ہیں کہ بھارت ایک بار پھر سے ٹیبل پر آئے اور بات کرے آپ کو کیا لگتا ہے امیران خان نے جو خط لکھا بھارت کو وہ انٹائن تھا یا نہیں تھا پہلی بات سے تمہیں اگری کرتا ہوں کہ یہ ہمیشہ پچھلے کچھ عرصے سے جب بھی الیکشنز دو رہے ہوتے ہیں ہندوستان میں پھر پاکستان کا ایک فینٹم ایک گوست سامنے آ جاتا ہے اور کیونکہ جب اندرونی معاملات حکومتوں سے ریاستوں سے حل نہیں ہو پا رہے ہوتے تو پھر ان کو ایک بیرونی دشمن کی ضرورت ہوتی ہے جس کے ذریعے وہ ابان کو خوف صدا کر سکے اور یہ ایک چھوٹے انسان ہی کی ایک نشانی ہے کہ وہ اس کے بجائے کہ لوگوں میں اپنے لوگوں میں کانفیڈنس لے کر آئے ان کو امن کی طرف لے کر جائے انہیں فیوچر کی طرف لے کر جائے وہ ان کے اندر خوف پیدا کرتا ہے خوف تاری کر کے ان کے اوپر حکم رانی کرنا چاہتا ہے جہاں تک سوال کا آپ کا تعلق ہے تو وہ بہت ہی جو گورنمنٹ کی پوزیشن رہی ہے پاکستان کی وہ بھی پالسی لیول تک تو کافی کیوٹک نظر آ رہی ہے کیونکہ ایک طرف اگر آپ نے جب پیس کی بات کی تھی اور آپ نے کوئی اس طرح کی بڑی کمیٹمنٹ کرنی ہے تو اس کے پھر کئی سٹیپس ہوتے ہیں آپ نے ایک دم سے بہت بڑا سٹیپ لیا آپ نے لیٹر لکھ دیا پرائم نسٹر تو پرائم نسٹر اچھا اس کے بعد انہوں نے آپ کو پرسنل اٹیک کر دیا اور آپ نے ٹوٹر پہ آگے سے اٹیک کر دیا یہ جو ایک نیا لیڈرز کے درمیان انٹرنیشنل لیول کے لیڈرز کے درمیان جگت بازی کا جو ایک کلچر آ رہا ہے یہ اصل میں خطرناک ہے اور خوفناک ہے کیونکہ اب کیا سوچ رہے ہیں دلی میں بیٹھ کے موتی صاحب ان کے تینچار ان کے ایڈوائزر ہوں گے عمران خان صاحب کے ایڈوائزر بھی اسی طرح ہوگا اور اتنی بڑی بات کر دینا جس کے پانسیکونسز اتنے زیادہ ہوں گے اور ارب سے زیادہ لوگوں کو بھگتنے پڑیں گے تو تھوڑا سا محتاط رہنا چاہیے اگر اس وقت انڈیا کی گورنمنٹ کی پوزیشن نہیں ہے یہ ایک فورن پولیسی والوں کو اس کا انیلیسز کرنا چاہیے کہ اس وقت اگر جس طرح خان صاحب بھی کہہ رہے تھے الیکشن ایئر میں وہ پیس کر ہی نہیں سکتے کوئی پارٹ ہی نہیں کر سکتے اس وقت تو ان کو اپنی انٹرنل پولیٹکس کو دیکھنا ہے تو آپ ایک سال ٹھیل جاتے ہیں آپ اتنا آگے چلے گئے اور پھر ایک دم سے اتنا پیچھے چلے گئے یہ ایک نمیخل پہ یہ کوئی تجربتار جو فورن پولیسی ٹھیک ہے تمہار پوائنٹ آپ کو تلیر رہے ہیں مجھے احسان شاکت صاحب سے پوچھنے دیجئے احسان بھارت تو موقع کی تلاش میں رہتا ہے کہ کیا کونسا ملبا کونسا مسئلہ پاکستان پر ڈالے اور اس کے بعد اپنے ہاتھ کھڑے کر کر خود کو سچا ثابت کر دے آپ کے مطابق پاکستان کے وزیراعظم عمران خان نے خط لکھا اس کے بعد بھارت نے اس طرح سے جو مذاکرات کی پیشکش کو قبول کرنے کے بعد ٹھکرا دیا یہ ٹھیک کیا دیکھیں جی عمران خان جب وزیراعظم بنے تو انہوں نے اپنی پہلی جو تقریر کی اس میں انہوں نے اس پاتھ کا یادہ کیا اپنا ویجن بیان کیا کہ ہم جو ہیں اپنے ہمسایہ ممالک کے ساتھ جو ہے وہ دوستانہ تلقات پیدا کرنا چاہتے ہیں اور انہوں نے آگے قدم بڑھایا ان کو خط لکھا لیکن بھارت میں ہمیں دو چیزوں کو دیکھنا پڑے گا ایک جو ہیں ان کے الیکشن جو ہے جنرل الیکشن جو ہیں وہ تقریباً چھے سے سات ماہ بعد ہیں جو اپریل یا ماہ میں ابھی اس کی ڈیٹ اناؤنس نہیں ہوئی دوسرا یہ ہے کہ دیکھنا پڑے گا کہ وہاں پہ جو بی جی پی کی حکومت ہے وہ ہمیشہ الیکشن جو جیتی ہے وہ پاکستان دشمنی کو جو ہے آگے رکھ کے ہمیشہ انہوں نے اپنے اس سٹنٹ کو استعمال کر کے جو ہے وہ کامیابیاں حاصل کی ہیں ایک تو مودی حکومت کا یہ ہے لیکن میں اس کو اور ایک نظر سے بھی دیکھتا ہوں کہ جب طریقہ انصاف کی حکومت آئی ہے تو پاکستان کے جو عوام ہیں ان کے اندر جو ایک قومیت پیدا ہو رہی ہے ایک پاکستان ہمیں محسوس ہوتا ہے کہ صحیح سیمت چل پڑا ہے جس سے ہمارے دشمن کی نیندیں بھی حرام ہو گئی ہیں یعنی کہ جب ان کو پتا ہے کہ پاکستان میں سادگی کا درس دیا جا رہا ہے پاکستان میں جو وہ ڈیمز بن رہے ہیں پاکستان میں جو ہے اس ملک کے اندر جو بھی بدنوانی یا پرانی جو ان کے وہ کاروباری ان کے حریف بھی تھے ان کے ساتھ کاروبار بھی جاری تھے ان کی اگر نئی حکومتیں آگئی ہیں تو پاکستان تو ایک ترکی کی جانب جو ہے وہ چل پڑا ہے اس کے بھی ان کا ہو سکتا ہے کہ اس لیے پاکستان جو دنیا میں ایک پیغام دے رہا ہے امن کا لوگوں میں پوری دنیا جب بینل قوامی دنیا میں آپ رہتے ہیں تو اس کو ایک اچھی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے کہ بھارت جو ہمارا عزلی دشمن ہے ہم نے سب سے پہلے اس سے پہل کی امن کی یعنی کہ ہم دنیا کے جو امن کے راستے میں گامزن ہونے کا سفر ہے اس کا حصہ بننا چاہتے ہیں ہم نے ساری عمر دہشتگردی کا فیس کیا ہے ہم پہ جو ہے وہ بارڈر پار جو دہشتگردی ہوتی ہے ہمیں ہمیشہ جو ہے وہ غیر ملکی کہ پاکستان نے دنیا کو دکھا دیا گیا دیکھیں پاکستان نے امن ان کو دیا ہے انہوں نے اس پہ کام کو جو اگر وہ انہوں نے اس کو نہیں لیا دیکھیں وہ بھارتی ہوئی ہو گیا ہم شروع سے بچ میں سے کہتے ہیں بگل میچوری موں میں رام رام کہ وہ اسی پولیسی پہ عمل ہے لیکن اب جو عمران خان کے آنے سے جو ہماری قوم میں ایک امید جاگی ہے اس کو قوم کے جذبے کو سبتاز کرنے کے لیے لوگوں کو پاکستان کو دی مورالائز کرنے کے لیے وہ اس طرح کے ہتھکنڈے ازمارے ہیں اور مجھے اس چیز میں بھی ایک چھوٹی سبات مجھے ہکمارے جو حکمران ہیں نون لیک کے ہیں یا پیپلز پارٹی ہیں ان کے لیڈرزان کی طرف سے جو پوائنٹ سکورنگ کے لیے کہا جا رہا ہے کہ جی آپ جو ہیں اس میں تھوڑا سا اس کو پولیسی پہ نظر سانی کر لیتے آپ ہومورگ کر لیتے آپ دیکھیں امن کے لیے آگے بڑھنے کے لیے جب آپ کی نیت یہ ہے کہ ہم نے امن قائم کرنا تو میں نہیں تھا ہومورگ کی ضرورتی کی نیت کی اپوزیشن کو آپ کہہ رہے کہ اپوزیشن کی جانب سے جتنا بھی اعتراض اٹھایا گیا تنقید کا نشانہ بنایا گیا وزیراعظم عمران خان کے اس ٹیپ کو وہ بے جا ہے بے مقصد ہے اس طرح کی بات نہیں کرنی چاہیتی بخارج صاحب نے بھی جس کے طرف